بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سروڈنٹس ای ہوپ یو آر آل فائن اچھا ہفتہ چوتھا ہے اور اس کا دن دوسرا ہے میں نے لاس لیکچر میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ نظم آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اور اس کی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھائی کرنی ہے اب ہمارے پاس سرگرمی ہے الفاظ معنی اور سوالات کے جوابات الفاظ کے جو معنی ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں لوس شیٹ پر اور سوالات کے جوابات جو ہے وہ زبانی آپ لوگوں کو آنے چاہیے آپ دیکھیں ہمارے پاس چند مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں آپ کو اگدار دیتی ہوں سب سے پہلا ہے خواب شیری خواب شیری کا معنی ہے ارام دنین شبستان خوابگاہ مشرف کرنا امتیاز حاصل کرنا بیاز سفید ٹھیک ہے یہ چار ابھی میں نے جو بہت مشکل تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے لئے لکھے ہیں باقی پچھے فرانگ میں دیئے ہیں آپ کی بک کے اینڈ میں دیئے ہیں آپ لوگ وہاں سے دیکھیں ان کو کریں گے یا لوگت میں سے دیکھیں ان کو کریں گے اچھا دیکھیں ہمارے پاس سوالات کے جوابات ہیں اگر آپ لوگوں نے نظم اچھے طریقے سے پڑھی بھی ٹھوگی آپ لوگوں کو سوالات کے جوابات کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور یہ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں آپ کا یہ زبانی کام ہے آپ نے اس کو لکھنا نہیں ہے صرف اور صرف الفاظ مانے لکھنا ہے اب دیکھیں سب سے پہلا سوال ہے ابو ابو ابن ادم وہ آپ سے بیدار ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا اب اس کا جواب جو ہے وہ نظم کے اندر دیا گیا ہے انہوں نے کس کو اپنے سامنے دیکھا تھا ایک فرشتے کو دیکھا تھا جو کیا کر رہا تھا آپ نے صرف اتنا لکھنا ہے جو جواب پوچھا گیا ہے صرف اور صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا اور کچھ لکھ رہا تھا اجنبی سے ابو ابن ادم نے کیا پوچھا اور اس نے آپ کو کیا جواب دیا اب وہ اس کو اجنبی سمجھ رہے تھے انہوں نے اسے پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے ہو اس نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں میں ان کے نام لکھ رہا ہوں فرشتہ کا انکار سنکار ابو ابن ادم نے اسے کیا کہا جب ابو ابن ادم نے فرشتہ سے یہ پوچھا کہ کیا میرا نام اس میں ہے تو فرشتہ نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہوں تو میرا نام کیوں نہیں ہے اس کے بعد ہے نمبر فور دوسری دفعہ فرشتہ ابو ابن ادم کے پاس کب آیا اور اس کی کیا حالت تھی وہ رات کو پھر دوبارہ فرشتہ آیا ٹھیک ہے اگلی رات کو وہ فرشتہ آیا اور اس کی یہ حالت تھی کہ اس نے ہاتھ میں ایک کاغذ اٹھایا ہوا تھا سفید کاغذ اور اس کے اوپر وہ نام لکھ رہا تھا اور اس نے ابو بن عدم کا نام سب سے پہلے لکھا تھا لسٹ میں اس کے بعد ہے سوال نمبر پانچ فرشتہ نے ابو ابن عدم کو کن لوگوں کے نام دکھائے اور ابو ابن عدم کے لیے اس میں کیا خاص بات تھی فرشتہ نے ابو ابن عدم کو ان لوگوں کے نام دکھائے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے لیے یہ خاص بات تھی کہ ان کا نام لسٹ میں سب سے اوپر دیا گیا تھا یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے امید کرتی ہوں لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اگر نہیں آیا تو آپ لوگ مجھ سے ورٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ